لگائے ہوتے وہاں دائے باتیں ٹینک کیوں نہیں پہنچ سکتے تھے کوئی اور بمباری بات کرنا مشکل تھے تو یہ گن سے بڑے جہازوں سے بہت نیچے آکر بمباری بھی ممکن نہیں تھے تو گن شپ ہیلیکاپٹر سے یہ بمباری وہ کرتے تھے فائرنگ کرتے تھے وہ ان کا سب سے بڑا ہیار تھا اور اس کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا سنگر مزائل کہ مزائل آپ نے داغا ہے تو وہ یہ نہیں ہے کہ حدف سے اگر نہ لگی حدف پر تو ادھر ادھر ہو جائے گا نہیں جدھر وہ حدف جائے گا اس کا پیچھا کرے گا اس کے پیچھے پیچھے جائے گا جدھر وہ مڑے گا ادھر وہ مڑ جائے گا دول مال کفر ہے صدار جیسے وہ کفر جو ہے جو رکھ موڑ لے تم بھی رکھ موڑ لو اور وہ تبہ کر دے تو تھا جلسی بھر تو یہ بہرحال جب بھی شکست ہوئی روس کو اور وہاں سے من چلا گیا تو اس کے بعد امریکہ بھی فوری طور پر وہاں سے رائع ہو گئے اس نے مجاہدین کے اندر گروہ بندی باہمی کشاکش یہاں تک کہ باہمی دشمنی کے بھی بیج بودیت ہے اور اس میں آئی ایس آئی بھی رول اس نے پلے کیا ہے آئی ایس آئی یہ چاہتی تھی کہ یہاں کوئی ایک مضبوط ایسی حکومت نہ بن جائے جس کو جو ہمارے پھر کنٹرول بن رہے ہیں لہٰذا آئی ایس آئی والوں کا جو بھی رول ہوگا ہوگا نہیں ہے دیسے پاکستان کے ہی لیکن یہ مجھ سے ایک مجاہدین ہیڈرز میں سے ایک صاحب نے خود کہا کہ ہمیں لڑوایا آئی ایس آئی میں میں نہیں کہہ سکتا کتنی اس میں درستی ہے اور کتنی غلطی ہے لیکن امریکہ نے یہ کیا کہ لڑا کر ان کو مجاہد کہ کہ کوئی حکومت وہاں قائم کروا تھا اور آرام کے ساتھ وہاں سے رخصت ہوتا اس حکومت کو مستاخم کر کے جیسے کہ وہ اپنا سرپورٹ زور لگا رہا ہے عراق کے ساتھ کہ یہاں کوئی حکومت جو ہے وہ قائم ہو جائے مستاخم ہو جائے پھر یہاں سے رفتہ رفتہ نکلے وہ فارک بڑھ گئے آپس میں وہ جو ہے دشمنی کے بیج بھو کر نتیجہ کیا نکلا وہ جہاد فیضہ اللہ فساد فیضہ اللہ بن گئے وہ تباہی آئی ہے افغانستان پر جو پہلے نہیں آئی تھی روسیوں کے ہاتھوں نہیں آئی تھی خاص طور پر قابل نہیں اصل تباہی و بربادی جو ایک خانہ جنگی سے آئی ہے اور اس کا ایک اور نتیجہ یہ نکلا کہ مختلف علاقوں میں وارڈ لارڈز نے اپنی چھوٹی چھوٹی حکومت ریاست قائم کرنی وارڈ لارڈز ہتیار ان کے پاس ہیں اور وہ ہتیار جو ہیں اس جنگ کے اندر امریکہ کے دیئے ہوئے ان کے پاس کافی جو ہیں ابھی محجود تھے ان کا اثرہ خانہ تھا تو اپنے علاقے موئین کر لیے اور وہاں یہ ہے کہ انہوں نے ٹیکس لینے شروع گیا جنگہ ٹیکس جو بھی گاڑی گدرے بس گدرے کوئی میری بس گدرے کوئی ٹیکسی گدرے ٹیکس دو یہاں سے نکل کر اگلے بھی گئے تو وہاں پھر ٹیکس دو وہاں سے نکل کر اگلے کوئی وارڈ لارڈز کا علاقہ گیا وہاں ٹیکس دو اور نہ صرف یہ کہ ٹیکس بلکہ وہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ خوبصورت عورتوں کو بھی اتار لیتے تھے یہ جو صورت حال تھی اس سے افغان لوگوں کا کہ ناک میں دم آتی شکل شامل اچھا یہ جو میں نے کہا ہے کہ یہ امریکہ نے جو مجاہدین کی قیادت تھی اسے آپس میں لڑا کر اور پھر یہاں سے بھاگ جانے کے لغافی سمجھ اس کی وجہ یہ تھی امریکہ کو اندیشہ تھا کہ یہ لوگ پڑھے لکھے جدید تاریم یافتہ ہیں یہ انجنئر تھے گلمدین حکمت یار احمد شاہ مسعود استاذ اببانی بڑے عالم ہیں فاضل ہیں عبد الرسول صیاب انعظر کے پڑھے ہوئے تھے اسی طریقے سے سبوت اللہ جو ہیں وہ بھی بڑے عالم آدمی تھے اور پڑھے لکھے آدمی تھے جدید تاریم یافتہ بھی اور قدیم کے لئے بھی جانتا نہیں تو اس اعتبار سے انہیں اندیشہ تھا ان لوگوں کی حکومت بن گئی ہے تو یہ ایک مورڈن اسلامیک سٹیٹ بنا دے گیا اور یہ وہ شہ ہے جو ہمارے لئے سب سے زیادہ خطرنات سب سے زیادہ ناپسندیدہ معاملہ ہوگا اس لیے کہ اگر واقع ترین مورڈن اسلامیک سٹیٹ بجود میں آگئیں تو ہمارے نظام کا ختمہ ہو جائے وہ تو یہ کہ سورے طلوع ہوتا ہے تو تاریخی تو جائے گی رات کو تو جانا ہی جانا ہے وہ تو جب تک سورے طلوع نہیں ہوتا رات کی تاریخی ہے یہ انہیں اندازہ تھا بہرحال اس لئے انہوں نے خاص طور پر ان کو آپس میں لڑایا بھی اس کے بعد یہ ہے کہ جب افغانستان کے لوگوں کے ناک میں دم آ گیا تو اب یہ ایک مرد مجاہد منہ عمر کھڑا ہوا وہ کوئی بڑا عالم دین نہیں بلکہ پوری طرح جو ہے وہ علمیاتہ بھی نہیں ہے عربی مدارس وغیرہ سے اور ان کے ساتھ عربی مدارس کے طلبات علمان وہ کچھ کھڑے ہو گئے کمر کس نہیں کہ اب یہاں کسی طرح امن قائل کیا جائے یہ پکار ایسی تھی کہ جو گویا کہ افغانوں کے دل کی پکار تھی تنگ آئے ہوئے تھے ان وہاں لوڑ سے اور ان کے مظالم سے اور ان کے استحسان سے لہٰذا وہ جہاں گئے ان کا استقبال ہوا بہت سے لوگوں نے اپنے ہتھیار ان کے حوالے کر رہا تھے یہاں تک کہ گلبدین حکمتیار جو بالکل کابل کے پاس پڑا ہوا تھا اپنی فوجی لے کر اور گویا کہ وہ کسی فائنل ایسولٹ کی تیاری میں تھا جب یہ آئے ہیں تو اس نے راستہ دے لیا اور خود پیشے ہٹ گیا اس طریقے سے یوں سمجھئے کہ در حقیقت افغانستان میں ان طالبان کی حکومت جو ہے یہ گارڈ گیون ہے وہ جو ایک شیر ہے یہ خود بخود تیار ہے پکے ہوئے پھل کی طرح دیکھئے گلتا ہے آخر کس کی جھولی میں فرنگ تو یہ حالات نے اس درجہ صورت سے خیال کر لی تھی کہ یہ طالبان کو کوئی ریزسٹنس نہیں بھی اور انہوں کی جو ہے ایک حکومت قائم ہو گئی بلکہ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے حکمت کا ایک ظہور ہوا ہے اس میں امریکہ نے اور امریکہ کے کہنے پر پاکستان نے سعودی عرب نے امارات نے طالبان کو سپورٹ کیا بینظیر کی حکومت تھی کہاں بینظیر جیسے سیکلر ذہن کی اور آزاد خیال قسم کی عورت کہاں طالبان مولوی ملاتے ہیں ان کے خیال کے مطابق سعودی عرب نے امریکہ کے حکومت سے مدد دی امارات نے مدد دی پاکستان نے تصریب کر لیا سعودی عرب نے تصریب کر لیا اور امارات نے تصریب کر لیا کیونکہ جو ہے امیسیڈس وہ آ کر یہاں بیٹھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے امریکہ سمجھتا تھا یہ ٹھیک ہیں یہ مولوی مولاتے ہیں انہیں کوئی دنیا کے طور پر علم ہے نہیں یہ جانتی نہیں لہذا ان کو ان سے کھیلنا آسان ہے انہیں ہم اپنی امیلیوں کو نچائیں گے ان کو کٹ پتلی بنا لیں گے اس پہلو سے انہوں نے کہا کہ یہ اچھا ہے یہ لوگا گرا جائیں تو ٹھیک ہے وہ خطرہ نہیں ہے کہ یہاں کوئی ایک ایسا اسلامی نظام سامنے آ جائے جو جدید دنیا کے تمام تصورات اور تقاضل کو بھی پورا کرتا ہو اور کتاب اور سنت کے تقاضل کو بھی پورا کرتا ہو اس کا پرودیشہ نہیں ہے لہذا انہیں مدد دی لیکن ہوا کیا دو کام ایسے ہوئے ہیں کہ ایک تو افغانستان کے نموے فیصد علاقے پر کمزہ جو ہوا تو امن کلی امن چوری ختم ڈکیتی ختم زدہ بلجمر ختم زدہ ختم تو اب آنکھیں کھل گئیں امریکہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور ملا عمر کے ایک حکم پر پاپی کی کاشت دیرو اب یہ ہے کہ کفر کے ایوانوں میں پوری دنیا میں خطلے کی گھنٹیاں بجی کہ یہ معاملہ کیا ہے نارضت عشق کے خونی جگرے پیدا شد تھسن لرزید کے صاحب نظرے پیدا شد یہ تو ہم جس سے ڈر رہے تھے جس کا ہمیں خوف تھا جس کا ہمیں اندیشہ تھا وہ تو حقیقت تھا ہم نے آ رہی ہے ابھی تو پورا نظام کی کوئی بات نہیں ہے بھی تو یہ انہوں چند صدائے نافذ کی ہیں اس سے زیادہ تو ابھی ان کا کانسٹ بھی کوئی نظر نہیں آیا ہم کھل جب گئے ہیں وہاں پر واضح تصور تھا نہ میں نے ان سے پوچھا آپ کے کوئی پارلیمنٹ مجلی سے شورا مجلی سے ملے کے نہیں کوئی نہیں ہے نہ کوئی معاشی نظام کا ان کے سامنے نقصہ تھا میں نے پوچھا کہ آپ کے ہم بینک کیاں کے نہیں ہے میں نے کہا آپ اپنا پیسہ کہاں رکھتے ہیں ہم آپ پہ پیسہ ہے ہی نہیں مطلب یہ کہ یہ کوئی نظام نظام کی بات تھی نہیں لیکن یہ کہ چوری کا ہاتھ کھاکنا زنا کے سزا دینا رجم کرنا قتل کے بدے قتل اللہ لہران میدان کے اندر اور سر جو ہے قلم کرنا یا سینے کے اندر ایک صاحب نے جو کہ آئی وٹنپ سے انہوں نے دیکھا تھا کہ ایک شخص نے ایک دوسرے شخص کو قتل کیا سینے میں خنجر بھونک کر اب اس کو پکڑ کر رسیوں سے بان کر لاکھیں ڈال دیا گیا اس ٹیڈیوم کے اندر پھوڑا اور ٹھٹھٹھک لگے ہوئے لوگوں کے دیکھ رہے ہیں کیا کہیں کوئی جرم رہ جائے جیسے کہ اس سے پہلے بھی تھا معاملہ دنیا کے سامنے کہ سعودی عرب جو ہے وہ کرائم فرید معاشرہ بن گیا تھا جب سے وہاں پر اسلامی تازیدات نافذ ہوئی یہ معاملہ انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ تو ہو گیا تو اس اعتبار سے ان کو جو ہے اب بڑی شدید خطرے کی بات ہوئی البتہ یہ ضرور روڈ کر لیجے کہ اس کی افتدائی قرصے میں طالبان سے کچھ غلطیاں بھی ہونے پہلی بات تو یہ کہ نہ ان کی کوئی تعلیم ہوئی تھی نہ تربیت ہوئی تھی نہ تنظیم ہوئی تھی نہ کوئی جسیپل قائم تھا یہ تو موب سا لہٰذا ان سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی بسندر مدار شریف میں ایران کے سفارت خانے کو حملہ کیا سفارت کاروں کو پھر یہ کہ ان کے اندر مذہبی شدت پسندی بہت تھی کٹتر حافظیت اور اس کے اندر کچھ نہ کچھ تشدد کا ایلیمنٹ بھی لائد بات ہے ان عام لوگوں کے انپر لوگ اب ان کے ذہر میں جو چیزیں تھیں داری جو ہے سنت ہے سنت موقعہ دا ہے نہیں رکھتا اس کو صدا دو اور حجام جو ہے اس کا سر قلم کر دو اگر وہ شیوینگ کرتا ہے اسے طریقے سے پردے کا شدت کے ساتھ نفاس کیا گیا اور اس نے باہر کی نکلے اپنے گھروں میں رہو یا یہ کہ پورا برطا لے کرنے کیوں جو بھی آپ کہاں ہوں دنیا بر میں شکل کاف جس کو کہتے ہیں وہ جو ایک خیمے کی شکل میں ہوتا ہے تو وہ نہیں اس حوالے سے